اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیو کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے کاشتکار بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسیڈی سچ نیوز یوٹیوب چینل تو کاشتکار بھائیو میں آپ کو بتانے والا ہوں خاد پر سبسیڈی کے بارے میں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آج کی سبسیڈی کے بارے میں کچھ اہمی معلومات ہیں جس میں ڈی اے پی خاد پر سبسیڈی اور گندم کی سبسیڈی سپریہ کی سبسیڈی کانولا کی سبسیڈی ایس او پی ایم او پی کی سبسیڈی تو پیارے کاشتکار بھائیو اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ کانولا کی سبسیڈی کی رقم جو ہے حکومت دے رہی ہے اور کسان حضرات جو ہیں جنہوں نے کانولا کے کوپن سینڈ کیے تھے چاہے پچھلے سال والے ہیں چاہے اس سے پہلے والے ہیں تو تمام کسانوں کو سبسیڈی کی رقم جو ہے کانولا کی مل رہی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میں سے لوگوں نے آج مجھے کال کی ہے جو کہا ہے کہ پیارے کاشتکار بھائی اور ایک دوست نے مجھے کال بھی کی ہے اس نے کہا ہے کہ بھائی آپ کی بات بہت سچ ثابت ہویا ہے کہ ہماری پرانی سبسیڈی جو تھی دو سال پہلے کانولا کے کوپن سینڈ کیے تھے تو اس کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ بھی ہماری آگئی ہے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ جو بھی بات کرتے ہیں سچ ثابت کرتے ہیں تو پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی ویڈیو میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا میں نے آپ کو میسیج بھی کرتا تھا کہ بھائی آپ کی ویڈیو ایک بات بھی سچ ثابت نہیں ہوئی لیکن اس نے کہا ہے کہ بھائی اب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جب سے ہماری کنولا کی دو سال پہلے والی جو سب شریف کی رقم جو ہے وہ ہمیں ملی ہے تو اب بھائی ہمیں آپ کی بات پر مکمل ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہو گیا ہے کہ واقعہ آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے تو جس کی اس دوست کی جو کال تھی وہ اگر جسی دوست کو ریکارڈنگ چاہیے تو وہ ریکارڈنگ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں واتس اپ پہ 305-87-84-94 نمبر ہے اس کی ریکارڈنگ جو ہوگی وہ آپ خود سن سکتے ہیں کہ وہ دوست کتنی تعریف کر رہا ہے کہ بھائی آپ کی بہت سچ بات ثابت ہوئی ہے تو پیارے کاشتگر بھائیو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ سب شریف کی رقم جو ہوگی وہ آپ لوگوں تک پہنچے گی لیکن آج کی جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ڈی اے پی سب شریف کا ریپلائی جو ہے وہ حکومت نے باندھ کر دیا ہے وہ باندھ کیوں ہوا ہے باندھ اس لیے ہوا ہے کہ اب کسانوں کو حکومت کی طرف سے سب شریف کی رقم جو ہوگی وہ کوئی نہ کوئی ملنا شروع ہو جائے گی جس میں میں کنفارم نہیں بتا سکتا سپریگ کی سب شریف بھی ہو سکتی ہے گندم کی سب شریف کی رقم جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے آٹر سب شریف جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کنولا کی سب شریف جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے دوبارہ اور جن کے رہتی ہے اور دوسری ایس او پی ایم او پی جو الو کاشت لوگوں نے کیو تھے ان کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ بھی بیل سکتی ہے مونگی کی مل سکتی ہے اور اسی طرح سورج مکھی کے کاشتکار بھائی جو ہیں جنہوں نے سورج مکھی کے کوپن سینڈ کیے ہوئے ہیں ان کو بھی سبسیڈی کی رقم جو ہے مل سکتی ہے لیکن اس میں صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ ڈی اے پی سبسیڈی کا ریپلی جو ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے لیکن کوپن جو ہیں وہ سینڈ ہو رہے ہیں کوپن آپ جو بھی کریں گے وہ آپ کا کوپن سینڈ ہو جائے گا آپ کا کوپن لگ جائے گا آپ کو سبسیڈی کی رقم جو ہوگی وہ مل جائے گی لہٰذا آپ نے ایک بات کا ضرور شہر رکھنا ہے وہ بات یہ ہے کہ کوپن جب آپ لگا لیں گے تو اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اپنے پاس رکھ لینا ہے جب ریپلائی آئے گا تو اس وقت دوبارہ بھی لگانا ہے اگر کہتے ہیں کہ آپ کا پہلے سے کوپن استعمال شد ہے تو پھر پھینک لینا ہے پھر آپ کا کوپن جو ہے وہ لگ چکا ہے ہو سکتا ہے کسی کا سیریل غلط ہو سکتا ہے کوپن آپ لگیں گے نہیں لگتا کبھی بعض اوقات لوگ سپیس نہیں دیتے مسٹیک ہو جاتی ہے تو اسی طرح پیارے کہتے ہیں کہ کوپن جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں اب انشاءاللہ حکومت کی طرف سے کسانوں کو خال پر سبسیڈی کی رقم جو ہے ملنا سٹارٹ ہونا شروع ہونے والی ہے اور جو ایگریکلچر والے ڈپارٹمنٹ پر سے جو کنیکٹ ایچ بیل والے ہیں انہوں نے اپنا کام فائل لسٹیں جو ہیں وہ بھی مکمل کر لی ہیں اس کی بھی انفارمیشن جو ہے میں ملی ہے تو وہ یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایگریکلچر والوں کا کام ہے کہ حکومت کا کام ہے حکومت ہمیں سبسیڈی کی رقم جو ہے مطلب بجٹ جو ہے وہ جالد از جالد پیش کرے اور انشاءاللہ ہم کسانوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ سبسیڈی دینے کے لیے پیبند ہیں اور کسانوں کو سبسیڈی کی رقم جو ہوگی وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گی جس میں پہلے پانچ سو چار ایرر آ رہا تھا یا دو سو چار ایرر آ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی انشاءاللہ سسٹم جالد از جالد ختم ہونے والا ہے یہ بھی کسانوں کا جو سبسیڈی کی رقمیں رہتی ہیں انشاءاللہ جالد از جالد جو ہے پانچ سو چار ایرر اور دو سو چار ایرر کا حل جو ہے وہ نکال کر دیں گے کسانوں کو سبسیڈی کی رقم جو ہوگی وہ مل جائے گی کہ پانچ سو چار ایرر اور دو سو چار ایرر جو ہوگا وہ دوبارہ نہیں آئے گا تو پیارے کاشتگر بھائیو اگر آپ کے پاس کوپن ہے تو سینڈ کرتے نہیں سرج مکھی کے بھی لوگوں کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور دی اے پی سبسیڈی کا نایا سیریل جو ہے وہ یہ بھی لگ چکے ہیں ہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ بند ہو گئی ہے بند میرا بھائی نہیں ہوئی اب دو ہزار چوبیس کے کوپن کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی لگ چکی ہے میری بار سمجھنے کی کوشش کریں دو ہزار چوبیس والے کوپن جو ہیں وہ بھی خاد کی بیگ پر لگ چکے ہیں وہ بھی ہمارے مارکیٹ میں انشاءاللہ جس طرح بھی کوئی خاد نیو منگوانا چاہے گا ڈیلر حضرہ تو ہمارے پاس دو ہزار چوبیس سیریل جو ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہو جائے گا ڈی اے پی کھار سبسیڈی کا تو پیارے کاشت کرنے پر جو سبسیڈی کی رقم جو ہوگی وہ بند کبھی نہیں ہوگی صرف اور صرف ہماری حکومت کے نکامیاں ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کا بوجھ جو ہے وہ اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے کسانوں کا حق جو ہے وہ حکومت کسانوں کو نہیں دے رہی تو پیارے کاشت کرنے پر جو ہمت نہیں ہارنے اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں یا کوئی اگر آپ یوٹیوب پر نہیں پوچھنا چاہتے تو آپ ویٹس اپ پر میسیج بھی کار سکتے ہیں تو پیارے کاشت کرنے پر جو چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف ہوگی اللہ حافظ بائی